ہائی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ کے ساتھ یہ تیج فیسٹیف میک اپ لک شیئر کرنے والی اور یہ میک اپ لک بہت ہی ایزی ہے کریئٹ کرنا اور آپ ایزیلی کچھ ہی سٹیپس کے ساتھ اس میک اپ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے میں سٹیپس موسٹرائزر کو اپنی فیس پہ اچھے سے لگا لوں گی میں اس کو اپنے پورے فیس پہ اور اپنی نیک پہ اچھے سے لگا لوں گی اب موسٹرائزر بہت اچھے سے لگائیں so that آپ کے جو میک اپ ہے وہ dry نہ ہو اس کے بعد میں یہاں پہ بیس پرائیمر لوں گی یہ میں نے لوریل مجیگ کا پرائیمر لیا ہے تو اس کو میں اچھے سے اپلائی کر لوں گی اپنی فیس پہ بھی اور اپنی نیک پہ بھی اور جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا میں نے اپنے لپسی موسٹرائز کر لی ہے اب اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے جو انڈر آئی ایریا ہے اس کو کنسیل کروں گی یہاں پہ میں کلر کریکشن کر رہی ہوں تو میں نے ہلکا سا اورنچ کلر کا کریکٹر لیا ہے اس کو میں اچھے سے اپنے آئیس پہ اور اپنے ماؤت کے اراؤنڈ والے ایریا پہ لگا لوں گی اس کے بعد میں فیٹ می کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں یہ جو شیئر ہے یہ میری سکن ٹون سے تھوڑا سا لائٹ ہے سو دیکھ یہ تھوڑے سے میری آنڈر آئی ایریا کو ہائی لائٹ کر دے اور اس کو آپ اپنے تی زون ایریا پہ اور اپنے آنڈر آئی پہ اچھے سے لگا سکتے ہیں میں نے صرف ٹرائنگل شیپ میں لگایا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اس کو ایک بیوٹی بلندر کی ہلپ سے بلینڈ کر دیں آپ اس کو ڈابنگ مشن میں ہی لگائیں اس کو آرام سے ڈاب ڈاب کر کے آپ اپنے جو بھی کنسیلر ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کیجئے اور جب یہ بلینڈ ہو جائے اس کے بعد اب ہم یہاں پہ فاؤنڈیشن لیں گے میں نے یہاں پہ فٹمی کا فاؤنڈیشن لیا ہے یہ آئیوری شیڈ ہے اس کو میں ڈاٹ ڈاٹ کر کے اپنے فیس پہ لگا لوں گی اور اپنے نیک ایریا پہ بھی لگا لوں گی اس کے بعد میں اسے ایک بیوٹی بلینڈر کی ہلپ سے بلینڈ کروں گی اس کو اچھے سے آپ اپنے فیس پہ بلینڈ کر لیں اور فاؤنڈیشن کو بھی آپ ڈاب ڈاب موشن میں ہی لگائیں اور کوشش کریں کہ انڈر آئی ایریا میں بھی آپ ڈاب ڈاب کریں نہیں تو آپ کا پورا کنسیلر وہاں سے ہٹ جائے گا گائز آپ مجھے انسٹیگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹیگرام ہینڈل ہے اسکیلیور آپ مجھے وہاں بھی فالو کریں اور آپ ڈسکرپشن باکس کے تھرو بھی میرے انسٹیگرام لینک تک جا سکتے ہیں تو پلیز اسے چیک آؤٹ ضرور کریں اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگنی ہیں تو پلیز مجھے کومن سیکشن میں بتائیں جازی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فاؤنڈیشن کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ برش یوز کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا کومپیکٹ ہے اس کو ایزا بیکنگ یوز کروں گی تو یہاں پہ پہلے میں تھوڑا سا برش سے بیکنگ کرنی کوشش کرنی ہوں اس کے بعد میں سپونس سے اچھے سے اپنے فاؤنڈیشن کی کومپیکٹ سہی اچھے سے بیک کروں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر بیک کرنے کے لیے اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی آئی بروز بناوں گی تو آئی بروز آپ کسی بھی اپنی آئی برو پینسل سے یا پھر آئی برو پاودر سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں الف کی آئی برو کیٹ لے رہی ہوں اور اس کو اچھے سے سپولی سے بلینڈ کر رہی ہوں اور اس کو آئی برو کو تھوڑا سم یہاں پہ ڈاگ رکھیں گے سوڑیٹ آپ کا میک اپ جو ہے وہ آل ٹوگیتر اچھے سے آئے بعد میں ایک برش کی ہیلپ سے اپنی جتنے بھی ایکسز بیکنگ کی تھی میں نے اس کو میں ہٹا دوں گی سوڑیٹ جو ایکسٹر ڈسٹ ہے وہ میں سوائپ آؤٹ کر سکتا اس کے بعد میں فٹ می کا ہی کومپیکٹ لے رہی ہوں اور اسی سے میں اپنے میک اپ کو سیٹ کر لوں گی اس کے بعد اب میں یہاں پہ بلش لگوں گی یہاں پہ میں میبلین کا ہی بلش یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں اپنے دونوں چکس پہ لگا لوں گی اور اب باری ہے آئی شیڈو کی تو آئی شیڈو کے لیے میں یہاں پہ براؤنش کاپر کلر لے رہی ہوں اور اس کو اپنی کریس میں لگا رہی ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنی کریس سے تھوڑا سا اوپر اس کو لگا رہی ہوں میری آئیز تھوڑی ہودڈ آئیز ہیں تو اگر میں آپ اس کو اپنی نورمل کریس پہ لگاؤں گی تو میری آئی کا میکپ بلکل بھی نہیں دکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی دونوں آئیز میں برابر ون بائی ون جو ہے کریس پہ اچھے سے آپ وہ کپر براؤن کلر کو لگا لوں گی اور اس کے بعد اچھے سے اس کو بلینڈ کروں گی اس کے بعد میں یہاں پہ ایک لائٹ چیمپین کلر کا آئی شیڈو لوں گی اور اس کو اپنی نورمل لڈ ایڈیا پہ لگاؤں گی اس کے بعد میں یہاں پہ بلک کلر کا آئی شیڈو لے رہی ہوں اور اس سے میں ایک سموکی آئی لک کلیٹ کروں گی دیدے دیدے میں بلینڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کی انٹینسٹی کو بڑھاؤں گی ایک ساتھ اگر میں بہت زیادہ بلک کلر لگا لوں گی تو وہ بلینڈ کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکل ہوگی مجھے اس کے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ وہ میسی لگے گا تو اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈارک بلک کلر لیں گے اور اپنے آؤٹر ایڈیا پہ ہلکے سے پلیس کریں گا آئی شیڈو کو اور دین اسے انورٹس کی طرف بلینڈ کریں گے بلینڈنگ جو کرنے ہی آپ کو بہت ہی دھیان سے کرنے ہی ہے سو دیٹ وہ بہت زیادہ میسی نہ لگے اور تھوڑے سا کلین لک آئے اس کے بعد میں یہاں پہ میبلین کا بلش پیلٹ ہے اگر سے ہی لگوں گے پہلے سو دیٹ جو کلر انٹینسٹی ہے وہ اچھے سے آئے اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا برش سے بلینڈ کر لوں گے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ہلکا ہلکا بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد میں جو بلک کلر میں نے لیا تھا جس سے میں نے اوپر لک کریٹ کیا تو اسی سے میں نیچے اس کو ہلکا سا سمجھ کر لوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ نائکا کا کاجل لیا ہے اور اس کاجل کو میں اپنی واتر لائن پہ لگا لوں گی اور اسی کو میں اپنے ٹائٹ لائن ایڈیا پہ بھی اپلائے کروں گی اور اب بار یہ ہائی لائٹر کی اور ہائی لائٹر میں یہاں پہ میبلین کا یوز کر رہی ہوں جس کو میں اپنے فیس کے ہائی پوائنٹس پہ اپلائے کر لوں گی اچھے سے نوز ایڈیا پہ بھی میں اسے اپلائے کروں گی اور تھوڑے سے فور ہیڈ میں اور اپنی کیوپیٹ بو میں بھی now i will apply mascara جو کہ مجھے پہلے لگانا چاہیے تھا but میں نے مس کر دیا تو اب میں مسکاروں کو اچھے سے لگا لوں گی یہ میبلن کا ہی مسکارا ہے اور یہ کافی اچھا مسکارا ہے یہ مجھے کافی پسند ہے اور اسی مسکارا کو میں اپنے lower lashes پہ بھی لگا لوں گی اچھے سے so that جو volume ہے وہ نیچے والی lashes میں بھی آ جائے اگر آپ کو eyeshadow کا fallout ہو جائے تو آپ اس کو ایک brush کی help سے ہٹا لیں جیسے کہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں اس کے بعد اب میں یہاں پہ لگاؤں گی lipstick تو پہلے میں یہاں پہ lip liner لگا رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ نکس کی soft matte cream میں saw polo color لے کے اس کو اپنے lips پہ لگا لوں گی یہ بہت ہی سندر pink shade ہے یہ تو آپ اس کو apply کر سکتے ہیں ایک liquid lipstick ہے اس کا review بھی جلدی آنے والا ہے اس کے بعد اب میں یہاں پہ سندور لگاؤں گی کیونکہ یہ تیج festive make up look ہے تو بینہ سندور کے اور بندی کے تو make up look جو ہے وہ ادھورہ ہے اور guys اب یہاں پہ میرا make up look complete ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر make up look turn out ہوا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور کافی glow ہی لگ رہا ہے تو guys اگر آپ اس make up look کو create کریں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیں اور instagram پہ بھی میرے سے picture ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کے اس make up سے related کوئی بھی questions ہیں یا queries ہیں تو please comment section میں مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو make up look اچھا لگا اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو please اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے میری چینل کو subscribe کیجئے اور notification bell کو بھی ضرور hit کیجئے تو guys ملتے ہیں next ویڈیو میں till then bye